یہاں پہ آپ بارہ سال کچھی تند کے ساتھ لٹکے بھی رہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسید تو ستا راب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پریت کے رکھی سکھی خوا کے تھنڈا پانی پی ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی اس وقت ہم یہاں پر حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے اس کون پر موجود ہیں جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کون خودوایا تھا اور اس کون میں وہ چوبیس سال تک الٹے لٹکے رہے آپ کا یہ ایک کرامت ہے تو ہمارے ساتھ یہاں کے گدی نشین موجود ہیں تو ہم ان سے اس بارے میں تفصیلیں پوچھتے ہیں اور وہ اس بارے میں ہمیں بتائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو ہی پتا چل سکے کہ یہ کیا چیز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے حادی پیرہ مدیار اچھا آپ یہاں پر اس کون پر ہوتے ہیں تو آپ یہاں کس حسیت سے ہیں بطور نگران اچھا آپ یہاں پر بطور نگران ہیں تو ہم یہاں پر یہ کوہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کون کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس نے بنوایا تھا ضرور بتائیں گے یہ کون حضور گن شکر سرکار اس کون میں چویس سال لٹکے رہے اور فیض کیا اور اللہ کو راضی کیا اور اس کون میں لوگ زہرین آتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں اور چلے دھاگے بانتے ہیں ان کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے یہ کون بابا فریدو گن شکر سرکار کا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ تقریبا یہ کون کتنا پرانا ہوگا آپ کے خیال کے مطابق ساڑھے تین سو سال تقریبا ہو گئے ہیں اچھا ساڑھے تین سو سال اس کون کو ہو گئے ہیں اور یہ بتائیں کہ یہ کون جو ہے یعنی جب سے بنا ہے اس وقت تک یہ اسی طرح چال رہا ہے خوشک نہیں ہوا نہیں نہیں پانی شفاہ آستے لوگ پیندے ہیں شفاہ ہو جاندی سرکار تھے پانی یعنی کون وہی ہے جو انہوں نے بنوایا تھا ابھی تک دوبارہ اس کی نہیں بنایا گیا وہ مرمت کی گئی ہے اچھا یہ فرش لگایا گیا مرمت کرائی گئی یہ بعد میں محکمہ اوقاف نے کام کروایا ہے اچھا اب یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دھاگے جو بندے ہوئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ لوگ کا کتن نظر لوگ آتے ہیں وہ بانتے ہیں منتے مرادیں مانتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اچھا یہ نہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو دھاگہ باندھ کے منت مانتے ہیں اور جب مراد پوری ہو جائے پھر پھر دوبارہ کل کھولتے ہیں اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے دھاگے کو باندھ کے منت مانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کی مراد اس بزرگوں کے وسیلہ سے پوری کر دیتا ہے تو پھر وہ آ کر ایک دھاگہ کھول دیتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے ایسے ایسے اچھا تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اور کوئی بتائیں کہ اس کونے کی اور کیا خوبی ہے یہ کونہ ہے شفاہ واسطے لوگ پانی پیتے ہیں زرین آتے ہیں لوگوں کا ایمان یقین ہے کہ کونہ باوہ فرید پر چلیں وہ پانی پیں شفاہ ہو ہمارے ساتھ ہے اس وقت دیوان صاحب کے صاحب زادہ قدی نشین پیر دیوان محمد احمد صاحب مجود ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اس کونہ کا بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کونہ مبارک جو ہے یہاں پہ ایک تو حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے جو خاندان تھے وہ یہاں پہ آباد تھے یہاں پہ آپ بارہ سال کچھی تند کے ساتھ لٹکے بھی رہے ہیں اور یہاں سے آپ کے بابا فرید الدین کے جو خاندان یہاں پہ آباد تھے وہ ان کے زیر استعمال بھی یہ کونہ رہا ہے ویسے تو یہ اقاف میکمہ اقاف کے انڈر میں ہے تو یہاں پہ کافی عقیدت مند جو ہیں وہ آتے ہیں اپنی منتیں لے کر اور جب منتیں مرادنے پوری ہو جاتی ہیں تو وہ آ کے مطلب کہ یہاں پہ اتارتے بھی ہیں اور یہ پانی جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھی شفا کے لئے لے کے جاتے ہیں کسی بھی مرض کے لئے مثال کے طور پر کوئی ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے عقیدت مند وہ یہاں سے آ کر لے کے جاتے ہیں اچھا یعنی یہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا بھی دیتا ہے اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ اس کا بقیدہ یعنی جیسے ہمارا ادھر دیوان صاحب سے ہم آئے ہیں ادھر ہمارا سلانہ ارس لگتا ہے حضرت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اس طرح کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے اس کومے کے حوالے سے لوگ آتے ہیں اس عرص پر لوگ جو زرین آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں سلام کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور شفاہ پاتے ہیں اچھا ماشاء اللہ جب وہ ادھر لوگ آتے ہیں تو پھر اس طرح بھی وہ حضر ہوتے ہیں اور پانی لیتے ہیں تو پھر اس طرح آج آپ ہمیں بھی پانی اپنے ہاتھوں سے پلائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جو دلی روحانی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرے تو آپ ہمیں بھی پانی پلائیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ شفا من جانے واللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اولیاء کی بدولت ہمارے خاص طور پر ساہی وال کے قریب پاک پتن شریف جس کا پرانا نام تو عجودن تھا مگر حضرت کی برکت سے اس کا نام پاک پتن شریف پڑ گیا ہے اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے وزڈرم پروڈیکشنز کی طرف سے کہ عبداللہ عمر صاحب کی سربراہی میں اور جناب محمد رفیق صاحب جو ہمارے یہاں میذبان بھی ہیں اور ہمارے محترم پیر محمد احمد صاحب ان کی سربراہی میں ہم یہاں پر آئے ہیں تو بزرگوں سے ہم نے یہ گزارش بھی کیا ہے کہ وہ ہمیں بھی درہ پانی پلائیں کیونکہ زندگی میں ہم پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی حاضر ہوں گے اور یہ پانی ہم پینا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی سی نے کہا بھی تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو یہ حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ جہاں پر بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر پنجابی کے پہلے شاعر بھی تھے اٹھ فریدہ ستیہ جھاڑو دے مسید تو ستہ راب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید یہ بابا فریض رحمت اللہ علیہ کہ پنجابی اب یاد میں ہمیں ملتا ہے پھر ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی تو بابا فریض رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی ہیں اور ان کی جو شاعری ہے وہ ہمیں قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں دنیا جو ہے اس لحاظ سے دور کرتی ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے دنیا فانی ہے اصل زندگی مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے تو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں پر یہ سارے ہمیں قبر آخرت کی یاد دلانے والے ہیں دیکھے کہ جو انہوں نے کونہ اپنے ہاتھ سے بنایا آج اس پانی کو پینے سے بھی اللہ تبارک و تعالی شفاہ عطا فرماتے ہیں تو ہم نے جو یہاں کے جو گدی نشین ہیں ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ ہمیں یہ پانی پلائیں تو عبداللہ عمر صاحب آپ بھی آجائیں جو پانی پینے ہم ان کے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتے ہیں ہنجی یہ پانی بزرگ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے یہ ہماری خوش قدمتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نکال کے ہمیں پلانا چاہتے ہیں تو اس سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو ہمارے لئے اور محترم عبداللہ عمر صاحب کے لئے محترم رفیق صاحب کے لئے ذریعہ نجات اور شفا کا ذریعہ بنائے شریعہ آپ نے بہت زیادہ کرم فرمایا کہ آپ نے جناب اپنے ہاتھوں سے ہمیں یہ پانی پلایا ہے تو ہم تہہ دل سے وزڈم پروڈیکشنز جو لاہور کی طرف سے یہ جناب عبداللہ عمر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمیں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور زندگی میں ہماری خواہش تھی کہ کبھی ہم یہ کونہ دیکھیں گے ہم نے سنا تو بڑا ہے پڑا بھی ہے مگر دیکھا آج ہم نے پہلی دفعہ ہے تو آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے جزاک اللہ جی بہت شکریہ موسیقی